اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا بخار سرچڑ کے بول رہا ہے آج پاکستان اور نیوزیلینڈ مدد مقابل ہوں گے اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے دنیا بھر میں کھیلوں کے حوالے سے جانے جانے والی سیالکوٹی بھی کسی سے پیچھے نہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندے عدیل انور جی جی سی ایو ون یونیورسٹی میں موجود ہیں مزید ان سے جان لیتے ہیں جی عدیل آگاہ کیجئے گا تی ٹونٹی ورلڈ کپ دبائی میں جا رہے ہیں پاکستان کا جو پہلا مقابلہ تھا وہ روایتی حریب بھارت سے ہوا جس میں پاکستان نے ناکو چینے چبوائے اور بری طرح سے انڈیا کو شکرس ہوئی دوسرا آج جو مقابلہ ہے وہ پاکستان کا نیوزیلینڈ سے ہے جو شام سات بجے جاری ہوگا کرکٹ کی بات کی جائے اور سیالکوٹ کے لوگ جو پیچھے رہ جائیں ایسا ممکن نہیں سیالکوٹ کو جو ہے وہ پوری دنیا میں سپورٹ سٹی کے حوالے سے جانا جاتا ہے اسی سپورٹس اور پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آج سیالکوٹ جی سی یونیورسٹی کی بچیاں ہیں وہ بھی میدان میں اتری ہیں اور کرکٹ کے فروغ کے لیے وہ کردار ادا کر رہی ہیں اور سپورٹس کھیر رہی ہیں اسی حوالے سے آج کے میچ کے حوالے سے جاننے کے لیے بچیوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ جو آج کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے پاکستان کا ہور ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے اور پاکستانی ٹیم کو کس طرح دیکھیں ہیں کہ وہ فیچر میں کیا کرے گا اگر پچھلے میچ کی بات کریں تو اس میں ہماری پرفارمس بہت ہی آلا رہی ہے اور اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اگر ہم آج کے میچ کو لیں تو یہی امید ہے کہ پاکستان جوانا ون کرے گی اور ہے بھی نیوزی لینڈ تو اس میں ہمارا ایک الگی پریشر ہے تو اس میں جوانا ہم زیادہ اچھا جوانا بیسٹیں گے انشاءاللہ اور یہ جو ورڈ کپ ہے یہ انشاءاللہ ہم ملیں گے انشاءاللہ بلکل جس طرح پاکستان ہے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ کھیل کے پروف کیا ہے کہ وہ کتنی بیسٹ ٹیم ہے اور وہ کتنا بیسٹ کھیل سکتے ہیں تو آبویسلی ورڈ کپ کا حق بھی ہم رکھتے ہیں تو انشاءاللہ جس طرح سے ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے بہت زیادہ اچھے طریقے سے بیٹ کیا اسی طرح ہم نیوزلینڈ کو بھی بہت اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے اور انشاءاللہ ورڈ کپ ہمارا ہی ہے جس طرح آپ نے بچیوں کی بات سیدھی ان کا جو ولولہ اور جوش ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح پاکستان نے روایتی حریف انڈیا کو نکو چننچ پر بھائیں اسی طرح آج نیوزلینڈ سے جو مقابلہ ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ جیت کے اپنا نام روشن کرے گا اور انشاءاللہ ورڈ کپ جو ہے وہ بھی پاکستان میں آئے گا